سلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ خیر یہ سنگے آج ہم لوگ کو جو لیکچر ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ لیکچر نمبر ترٹین ہے لیکچر نمبر تیرہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے جو پریویس لیکچر تھا لیکچر نمبر ٹوالف لیکچر نمبر بارہ میں ہم نے کیا ڈسکشن کی تھی اور کیا ہم نے سیکھا تھا اگر آپ اس میں اندازہ لگائیں تو اس میں ہم نے جو پہلے جو ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے ہیسٹری سینڈ فیچرز اسلامی پرویجن کانسلیشن آف پاکستان نائنٹی سیمڈی تری یعنی کہ تاریخ نمائی خصوصیات اور اسلامی دفعادات پتا کی تھی اور پڑھی تھی کہ آئین پاکستان 1973 میں کیسے منشن کی تھی اور کیس طرح سے ہم نے اس میں ہر چیزوں کو کانسلیشن آف پاس کروایا تھا آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ جو پورا موضوع ہوگا وہ ہوگا تشکیل پاکستان کے درپیش مسائل اب یہاں پر جو ارلی پرابلمز تھی پاکستان بننے کے بعد وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ایسی وجوہات بن گئیں جس کی وجہ سے مشکلاتیں بڑی ہیں پاکستان میں اور کچھ تو ابھی تک قائم ہیں لیکن ان چیزوں کو ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں سے ہم کون کون سے حل نکال سکتے ہیں اس میں اگر پہلا جو مسئلہ جو کریٹ کیا گیا جو ہوا تھا جو درپیش مسائلوں میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ جب پاکستان آزاد وہاں تو اس کے اکارڈنگ بھی جو ان کو بانٹری کمیشن یعنی کہ جو ان کی حدیوں اور ریاستیں جو دی گئی تھی وہ پوری نہیں دی گئی تھی اب یہ اس وقت کے حساب سے کچھ بولتے ہیں سازش تھی کچھ بولتے ہیں نانصافی تھی لیکن اصل جو میٹر تھا وہ یہ تھا کہ سر ریٹ کلیف جو اس وقت کے لو ایکسپرٹ تھے اور وہ اپائنٹڈ تھے کس کی طرف سے لارڈ پاؤنڈ بیٹنگ کی طرف سے انہوں نے واقعی میں کچھ ایسے اقدامات کیا جس کی وجہ سے انجسٹ اور انفیر پرڈیشن ہوئی اور اس میں بقاعدہ لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ سازشی ہوئی ہے یہ کنسپریسی ہے اب انڈیا کے پاس میجورٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ان کے صوبے تھے ان میں سے سب سے بیشتر صوبوں میں بقاعدہ مسلملک جیت چکی تھی اور وہاں کی کچھ عبادی جو اس وقت ایگریڈ تھی ایک موہدوں پر کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بقاعدہ اس چیزوں کے ساتھ اوامل میں آئیں گے جو پاکستان کے ہوں گے اب وہ جو ایریاس تھے جو پاکستان کے سب سے ایمپورٹنٹ ایریاس تھے جس میں کشمیر بھی آتا ہے جونہ گڑ بھی آتا ہے منوہ دار بھی آتا ہے کچھ آدھرہ کے علاقے آتے ہیں یہ سارے علاقے جب پرویجنل الیکشنز میں جب مسلمی کامیہ بھی تھی تو یہ سارے علاقے آنے تھے کس کے پاس پاکستان کے پاس لیکن یہ وہ کیا بولیں چال تھی یا سازش تھی جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی سب بولتے ہیں یہ ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے لیکن اس کا سب سے بڑا جو مو بولتا ثبوت ہے وہ آج ہے کشمیر کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پاکستان یا انڈیا کے ساتھ ہو جائیں لیکن وہ اپنا اب خودی ایک ممول کا مطالبہ چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس کا انصاف کا یا اس کے کوئی نو کوئی پارٹیشن یا تقسیم کا حل نہیں نکل رہا یہ اس وقت کا پہلا پوائنٹ تھا لیکن آج اگر دیکھا جائے تو وہی سب سے بڑا مسئلہ جو کشمیر کا ہے وہی بڑا ایشو بن چکا ہے سر ریڈ کلیف نے اس وقت اس اندازیوں کو سمجھ لیا تھا لیکن اس کو آگے پہنچانا گوانا نہیں کیا اب آدھی سے زیادہ جو پاکستان کے کنٹرون میں کشمیر ہیں اور انڈیا کے کنٹرون میں کشمیر ہیں گلگا بلدستان اس کا تقریبا تھوڑا سا حصہ ہے لیکن بیشتر حصہ جو واقعی میں کشمیر کا ہے جو آزاد کشمیر بھی ہے اور بلدستان کا ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ انڈیا کے ساتھ اکپیڈ ہوگا ہے اور آج کے حساب سے دیکھا جائے تو بقاعدہ جو انڈیا کر رہا ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو اس کے بعد تو سب سے اہم ہوتا آیا تھا وہ آیا تھا ماجرین کی آبادی یعنی کہ ریہبلیٹیشن آف ریفیوجیز اب وہ پتہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مایگریشن تھی اور یہ تاریخی مایگریشن تھی کچھ لوگوں کا کچھ مفرقین کا کہنا ہے انیلسک کا کہنا ہے کہ کہیں پانچ کروڑ ہوئی کہیں چھے کروڑ ہوئی کہیں نو کروڑ ہوئی اب یہ کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو تو کہیں نہ کہیں کہیں سکسٹی ملین سیونٹی ملین یا ایٹ ملین یہاں پر اتنا زیادہ یعنی کہ ایٹ پوائنٹ ایٹ ملین بھی کہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ مایگریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ملین آف فیملیز یعنی کہ اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو کتنے سارے خاندان یہاں پر آ رہے تھے اور ان کے ساتھ سب سے بڑا مجھوہ ملتا تھا وہ تھا یعنی کہ وہ زیادہ بہت زیادہ پریشان بھی تھے گھر بھی نہیں تھا گھر بھار بھی نہیں تھا ختم ہو چکا تھا وہ انڈیا سے یہاں پر آ رہے تھے تو پوری دنیا اس کو دیکھ رہی گی اور آپ کے سامنے آپ لکھا با ہے کہ ایٹ لیس ٹوائل پوائنٹ فائف ملین پیپلز اب اندازہ لگائیں کہ کتنے سارے لوگ اور کتنی جگہ ہیں اب وہ ایس پاکستان اور ویس پاکستان دونوں طرف موف کر رہے ہیں اب اس کے حساب سے پاکستان کو جلدی اقدامات کرنے تھے لیکن برطانیہ نے اس وقت ایس میں کوئی اقدامات نہیں کی اس وقت کے لئے آسے لیکن کیوں نہیں کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے وہ سب کو پتا ہوتا ہے اور اگر اگر نوٹ کر رہا ہو تو یہی وہ ریزنز تھا کہ اگر آپ کے سامنے دیکھا جائے تو آج پوری برطانیہ یہی چیزیں دکھاتی ہے اور آپ کے سامنے تصویریں موجود ہیں اب آپ کو دکھ رہا ہوا کتنی ہیوی مائگریشنز ہو رہی ہوئی اب اسی دوران بہت سائی چیزیں ہوں ہی قتل و قارت بھی ہوئی آہ اسیسنیشنز بھی ہوئی بہت سادہ مسئلہ بڑے مسئل بڑے لیکن الحمدللہ پاکستان آج بھی قائم ہے لیکن اس کی حیات سے اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ کون سی تھی انتظامی حالات اچھا انویسٹریٹف کے لیاز سے جتنی بھی اس وقت چتنے بھی اوفیشل ریکارڈز آ رہے تھے اس سارے کے سارے اور یہ خود انڈینز بھی آج کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بقاعدہ سارے اوفیشل ریکارڈز ختم کر دیئے تھے جلا دیئے تھے اس لئے کیونکہ ان کو پتاتا ہے کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے جو نوم مسلم گورنمنٹ ہے وہ کئی نہ کئی اپنی اوفیس کو ویکٹ کرے گی انکہ ختم دینے کی چھوڑے گی اب انہوں نے چھوڑتے چھوڑتے سب کچھ ہی چھوڑ دیا اور اسی لحاظ سے انہوں نے کچھ اداروں کو بقاعدہ آگ بھی لگایا آگ اس سے لگا دیا کہ تاکہ اوفیشل ریکارڈز نہ ہو کیا حرکتیں ہوئیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں چاہتے گی پھر ہم نے ڈیمانڈز کی اس کے لحاظ سے ہمارے پاس جو لیک تھا جو کمی ہی تھی وہ فنیٹرز کی تھی یہ بہت زیادہ ہی تھا اس وقت اور آج بھی انڈینز کلیم کرتے ہیں یہ اب انڈینز کی بات یہ کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنی ہسٹری کو پورا کا پورا کھول کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب کوئی ان کے سامنے کوئی دعوے دار نہیں کھڑا تو آج بھی وہ مانتے ہیں اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جتنی بھی ٹرینز آئیتیں اوفیشل ریکارڈز لے کر وہ سارے کے ساری چلا دی گئیں اور اس میں بقاعدہ اسی ہزار مسلمان کہیں یہ مفقلین بھی بولتے ہیں انڈینز مفقلین بھی بولتے ہیں کہ انلس بولتے ہیں کہ بقاعدہ اسی ہزار مسلمان کے ایٹین تھاؤزن پیپلز کو جلایا گیا اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم وہ ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن آج میں آپ کو ساری چیزیں بتانے کوئش کر رہا ہوں یہ وہ اس لئے کیونکہ جب پاکستان بنا تو اس کے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا آیا ریزرف بینکس کا اور یہ آج تک ہے اگر آپ نے کہا نوٹ کراؤ کہ اس پر برطانیان نے جو گرانٹ کیا انڈیا اور پاکستان کو پیسے دینے کا وہ ٹوٹل جو تھے وہ کہتے ہیں تھی فور بلین پاؤنٹس اب فور بلین پاؤنٹس یہ بہت زیادہ ہیں اس پر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ آج بھی اگر ایک اندازہ کے حساب سے دیکھا جائے تو آج بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ تقریباً ون ایٹی ٹو ملین ڈالرز بنتے ہیں اب وہ اتنے سارے اگر پیسے انہوں نے دیئے تھے تو ہماری ریزرف بینکس میں آج تک نہیں پہنچے کیوں کیونکہ اس میں سے تین بلین ڈالرز یہ خود انڈیانز بھی کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنے پاس ریزرف میں رہ دی کیونکہ کی آبادی زیادہ تھی ان کی فیکٹریز کا بہت بڑا نساب تھا اس وجہ سے انہوں نے رکھ لیا اب اس میں سے بھی گرانٹ کیا گیا پاکستان کو جس ون بلین اب آپ نے دن ددہ لگا رہے ہوں گے کہ کتنے زیادہ ون بلین میں سے اگر وہ سیون ہنڈڈ یا سیونہ ٹین ہنڈڈ کتنا بھی ہوں کا تھا تو وہ اس میں سے پاکستان ہمیں نہیں ملا کہ سیون ہنڈڈن ففٹی ملین میں سے ٹو ہنڈڈ ملین رہا ہی ہیں کہ اس وقت ایشوٹ کیا گیا کس کا طرف سے انڈیا کی طرف سے لیکن اس میں سے بھی سیون ہنڈڈرم برطانین ہمیں دیئے لیکن 200 ملین اب تک انڈیان سے نہیں دیا چلے ہم اس کو کلیم بھی نہیں کریں گے کیونکہ اب تو اگ وقت آگے نکل چکا ہے لیکن اگر اس وقت کے انداز سے نکالا جائے اس وقت کے انداز سے دیکھا جائے تو 700 ملین اور آپ پورے پاکستان کو سمال رہے ہیں وہ بھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو جب آپ سوچیں آپ انڈیا کے اس وقت لارڈ مان بیٹن گورنر جنرل تھے اور انہوں نے کیسے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو پورا ختم کرنے کی کوشش کی لیکن بولتے ہیں نا تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک یہ بڑا مسئلہ تھا اگر انڈیا اگر اپنی بڑتانی کی آرمی کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے در سٹرونگ ہے لیکن اس وقت کے حساب سے پاکستان کو سٹارٹنگ میں آرمی کا بھی نساب کم دیا گیا وہ کس طرح سے کہ بیٹیش گورنمنٹ نے اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہوئے آرمی کے ایسٹ دینے کی کوشش ہی گئی اب اس میں سے چونسٹھ فیصد ہیں 64% جو دیا گیا آرمی کا وہ انڈیا کو دیا گیا اور 36% پاندھا رہے سے 36% total territories میں سے 36% پاکستانو کے دیا گیا اور یہ اب بریٹنز بھی کلیم کرتے ہیں یہ بریٹنز بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے شروع شروع میں یہ ساری حرکتیں کی ہیں ایمان کے ون تھرڈ ملیٹری مجورٹی جتنی تھی وہ ہم نے آرڈنز فیکٹریز بھی گرانڈ نہیں کی کس کو پاکستان کو آرمز این ایمینویشن کے ہمارے پاس فیکٹری بھی نہیں تھی ہم کھل ایسپان کے نیچے بیٹھیں یعنی کہ ہمیں کوئی اٹیک کر رہے تو ہم گئے تو اب اندازہ لگایا ہے کہ اس وقت صرف جو پاکستان کو فوج گرانڈ کی گئی تھی سٹارٹنگ میں 23000 سولجرز تھے اور اس میں سے صرف چار برطانیہ کے مین ہیٹس تھے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سائی چیزیں تھی نہیں اور یہ آج برطانیہ اور انڈینز کلیم کرتے ہیں اب یہی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس وقت انہوں نے خود بھی کلیم کیا کہ ہم نے پاکستان کو پورا ختم کرنے ہی کوشش کی لیکن اللہ کی قدرت نے ان کو بچا لیا اب یہ وہ الگ بات تھی کہ کس طرح تھا الحمدللہ اس وقت کے لوگ بھی بڑے زبردست تھے آج کے لوگ بھی ہیں لیکن وہ بھٹک گئے ہیں اسی طرح اب میں نوٹ کرو گا گرانڈ کرنے تھے آرڈنس فیکٹری میں لیکن وہ نہیں دیئے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ شروع شروع میں صرف تھرٹی فور فیکٹریز دی گئیں جس میں ایسے ایک بھی آرڈنس فیکٹری نہیں گئے آمز ارمینیشن کی ایک بھی فیکٹری نہیں تھی پاکستان نے وہ جب فیکٹریہ تعمیر کی ہیں وہ کب کی ہیں نائنٹین سکسٹی نائن ٹی نائنٹین سیونٹی سیون اس دوران یہ تعمیر ہوئی ہیں اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر بھی کچھ لوگوں کی کاویش تھی جس کے آسے وہ بن گئی اور نہ تو شروع شروع میں ہمیں کوئی ایسی گرانڈ نہیں کی گئی اب اس کے لحاظ سے آج تک جو ایشو ہے وہ آج تک ایشو ہے وہ کون سا ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے کنال وارٹر کا نہری پانی نظام کا اب یہ نہریوں جو جتنی بھی بھیہ رہی ہیں وہ پانچ دریاؤں سے بھیہ رہی ہیں وہ پانچ میں سے تین جو گرانڈ کی گئی ہیں وہ کس کو کی گئی ہیں پاکستان کو جہلہ چناپ اور ریورنڈس اب یہ جو ہیں یہ تین میجر ہمارے ہیں اور باقی تین جو ہیں وہ کہاں پر ہیں راوی بیاس اور ستھلک جو ہے وہ کہاں پر ہیں انڈیا میں اب وہ بھی اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس میں سے بھی دو دریہ ٹوٹ کر پاکستان میں آتے ہیں اب یہی وہ چیزیں ہیں جو انڈرگرانڈ چینل میں انڈیاں کو اب تک آج تک راز یا بولیں تو ان کو ابھی تک ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ اللہ کی قدرت میں سے ہمارا نہیں ہے لیکن ہاں ایک بات سچ ہے کہ جب یہ 1948 میں اس کا بڑا بکھیڑا کھڑا ہوا ویس پنجاب کی طرف تو اس پر بقاعدہ پہلی جنگ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی اسی موضوع پر رکھا جس کو ہم بولتے ہیں کشمیر وار اب کشمیر وار میں جو آپ کے پاس جو چھوٹا سا ٹکڑا جو بھی آیا ہوئے ازاز کشمیر کا وہ اسی بحاف پر آیا ہوئے وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب ہم بس کلچر چپٹر رہے گا تو اس میں اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو تو بقاعدہ 1948 میں یہ تنازہ کھڑا ہوا اور اب تک کھڑا ہوا ہے آپ نے دیکھو کہ ابھی تک کرائسز یہ بڑھتے ہی چلے جارہے ہیں یہ ایشو بڑھتا ہی چلا جارہا ہے اس کو ہم کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہے وہ اس لئے کیونکہ انڈینز اب یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سائی ٹیٹوریز ان کی ہیں اب اس کے حساب سے کہ آپ دیکھیں تو اگر آپ نے ذرا سے بھی نوٹ کر رہا تو اس میں ساتھ دینے والے کون ہیں ورلڈ بینک ورلڈ بینک کا آپ کو ایک قصہ آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں وہ ہے انڈس وارٹر ٹریٹی جو اپنے اگر نوٹ کر رہا ہو تو پریزیڈنٹ ایویو خان کے دور میں پندت موتیلہ نہرو کے ساتھ مل کر نائنٹین سکسٹی میں یادر کہے گا سپتمبر نائنٹین سکسٹی میں یہ مہادہ تہ ہوا تھا لیکن آج کے لحاظ سے اگر آپ نوٹ کریں تو بقاعدہ کشمیر میں پانچ ڈیم بنا دی ہیں میجر ڈیم انڈیا نے بنا دی ہیں کیونکہ اس میں یہ ڈیسائیڈ بہتا ہے کہ آپ کبھی بھی پانی ہولڈ نہیں کر سکتے کسی کا پانی آپ روک نہیں سکتے مگر کلیکٹ ضرور کر سکتے ہیں کلیکشن کا مطلب کہ آپ جمع کر سکتے ہیں انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا اب کشمیر میں پانچ ڈیم بنا دی ہیں ان کے ٹوٹل سب ہمالیاز میں جو ٹوٹل ڈیمز ہیں وہ ون فورٹی ون ہیں انڈیا نے یہ کلیم کر چکے ہیں پاکستان اپنے چودہ ڈیمز حمال نہیں پا رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہو گئے ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ ہم لوگ نے اپنی چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں تو پاکستان اگر آپ دیکھیں تو رائٹس کے حساب سے وہ تینوں بینکس یہ تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تینوں دریہ آپ روک نہیں سکتے چاہے وہ انڈس ہو چہلام ہو یا چھناب ہو لیکن اگر آپ کلیک کرنے پر آتے ہیں تو آپ کلیک کر سکتے ہیں یہ اس کا اندازہ ہو گیا تھا اس وقت یہ وار ہوئی اور پاکستان اس میں کامیاب ہوا لیکن اب اب آپ کے انداز آپ کے سامنے اور اگر آپ نوٹ کر رہا ہو تو اس وقت یہ کشمیر ایشو جو بڑا وہ کس کے لئے سے بڑا وہ ہاری سنگھ صاحب انہوں نے یہ کلیم کیا انڈینز نے اور آج بھی کلیم ہی کرتے ہیں کہ ہاری سنگھ نے انڈینز کو یہ بھیچا ہے پچیس لاک روپے میں اس وقت لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو یہ پوری کی پوری سٹیٹ میں جب اس وقت الیکشنز ہوئے تو اس وقت ہیدر آباد ان میں سے سب پروویشن سنگلی سے بقائطہ پاکستان مسلم لیگ چیک چکی تھی جو اس وقت کے حساب سے آل انڈیا مسلم لیگ تھی اب اندازہ لگائیں کہ یہ آج بھی انڈین کلیمز کرتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے پاس اگریمنٹ سائن ہے کشمیر کے اوپر اس وجہ سے وہ اس کو ابھی تک فریڈم یا اس کو ابھی تک آزادی کا تناسب نہیں دے رہے اور یہی پورا مدہ وہ ورلڈ بینک میں لے گئے گئے یہی مدہ پورا یو این او میں لے گئے گئے اور ان کو گرانٹ کر دیا گیا کہ نہ یہ تیریٹوری کشمیر کی کشمی کی تیریٹوری نہ پاکستان کی نہ انڈیا کی اس پہ لاؤز بنائے گئے 370 لوگ آپ کے سامنے تھا لیکن اب وہی لاؤ انڈیا سے نے توڑ دیا ہے پاکستان قائم ہے انڈیا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے اب یہاں پہ ترمنیشن کے حساب سے دیکھا ہے تو انڈیا اسٹیٹس کو اس وقت تھی یہ 20 فیبری انڈی فوری سائن میں گرانٹ کرنی تھی اور اب تک وہ گرانٹ نہیں ہوئی ہیں آج وہیں کے لوگ آج وہیں کے انڈیاں کے لوگ بقاعدہ اب یہ کلیم کروا رہے ہیں انڈیاں سے کہ اب ان کی تیریٹوریز کو الگ کر دیا جائے اب وہاں پہ بھی اندر ہی انٹرنٹ ڈسٹرمنٹس کھڑی ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں وہاں کی محکومت کیسے ان کو کنٹرول کرتی ہے لیکن اب ان کی انانسمنٹ ہو چکے کہ ان کو ڈی کولنائزیشن دیا جائے اب وہ جن کی جو کولنیز ہیں ان کو واقعی میں گرانٹ کر دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کی اور یہ ہندووں کی ہے اب اس کو ہم دیکھیں کہ انشاءاللہ آگے لیکن اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو کہ کشمیر کا ایشو 22 اپتوبار 1947 میں شروع ہوا تھا اور پانچ فیب کو یہ بقاعدہ کشمیر انڈیا نے اور پاکستان نے ورلڈ بینگ میں کلیم کروایا ہے کہ یہ انڈسپیوٹ یا انٹرنل تیریٹوری نہیں ہے کسی کی اور آج دیکھتے ہیں اب وہ قبضہ ہو چکا ہے اللہ ایرہم اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو بقاعدہ فورن پالسی کے حساب سے قائدہ عزم عمد جنہا نے بقاعدہ پاکستان کو جس 40 ڈیز میں 45 کنٹریز کے دورے کر کے بقاعدہ پاکستان کو یو این کا مہمبر بنایا اب یو این کا مہمبر جب بنایا تو اس میں پوری کی پوری قائدہ عزم عمد جنہا کی تھی اور سب لوگوں کا ماننا ہے کہ سب پہلی وہ کنٹری میں گئے وہ تو سعودی عرب تھی نہیں پہلی کنٹری ان کی سعودی عرب نہیں تھی وہ پہلی کنٹری ان کی جپان تھی کیونکہ پتا تھا کہ ٹیکنالوجی کے حساب سے پاکستان بہت زیادہ پیچھے اس وقت جپان بہت زیادہ میں آگے تھا اور آج پوری دنیا کلیم کرتی کہ پاکستان اس وقت اگر جپان کا ساتھ دیتا تو شاید وہ بھی بیس سال آگے ہوتا جیسے آج جپان ہے لیکن کیا گئے آپ سمع سکتے ہیں اچھا تو پھر پاکستان the member of the UN under his guidance diplomatic relations بلکل short time یعنی کہ آپ نوٹ کریں short time کا مطلب 45 countries 40 days میں اب آپ ناظر لگائیں تو پاکستان بننے کے فوراً ایک مہینے بعد ہی UN کا member بن گیا یہ کس کی کاوش تھی محمد علی جناہ صاحب کی اگر آپ نے نوٹ کر رہا بقاعدہ انگریز بھی آئیتے United States والی بھی آئیتے رشیانز بھی آئیتے جیپنیز بھی آئیتے یہ پاکستان میں ہوگے گئے ہیں بقاعدہ کلیم کرتے تھے لیکن آج کیا حال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں friendly relations with all countries اب آپ نوٹ کر رہے ہیں all countries ہیں مراد اس پق 45 countries میں last میں کہیں جا کے 11 countries مسلم countries آتی ہیں شروع میں ساری Europeans اور Asian countries ہیں تو خود اندازہ لگائیں کہ قاعدہ ہم کہاں پڑتے ہیں اس لئے ہمیں قاعدہ ہمیں خطاب بھی کیوں دیا گیا اور آپ نے نوٹ کر رہا گیا کہ اس میں بھی ہم مثال دیتے ہیں کہ صرف قاعدہ آزم کی کاوشوں سے ہی تھوڑا پاکستان بچا وہ کیسے لئے کہ ہم کی بقاعدہ دن رات کاوشوں کی ویعہ سے یعنی کہ ان کی کام کی ویعہ سے ان کا فادر آف نیشن بھی کہتے ہیں لیکن بابای قوم کہنا ہی صرف نہیں ان کی چیزوں پر عمل کرنا بھی وہ کیسے کہ انہوں نے بقاعدہ خاص طور پر ایڈوائز کیا تھا کہ وہی صرف ملکہ ساس ہیں اور وہ ایسی بات ہے اس وقت جتنے قبیل اور جتنے لوگ تھے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو واقعی میں یہ بہت زیادہ اٹینشن حاصل کرنے والی بات کہ اگر سٹوڈنٹس آگے نہیں بڑھائیں گے تو کون آگے بڑھائے گا یہ وہ چیزیں تھیں جو قائدہ اعظم چاہ رہے تھے اور پھر اینڈ میں اگر آپ نوٹ کریں تو بقاعدہ قائدہ اعظم کے جو سپریم ایفرٹس تھے کس کے حساب سے انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو ساری قوم کو یہ بلا تھا کہ تین چیزوں پر عمل کروا ہے یونٹی فیتھ اور ڈسپلین اگر آپ ان چیزوں پر نہیں چل سکتے ہو تو آپ پاکستان گوانے کا اپنا ذہن بنا لو وہ اس لئے کیونکہ اگر آپ نے ذرا سے بھی نوٹ کراؤ تھوڑا سے بھی نوٹ کیا ہو کہ برائیٹ فیوچر سٹرونگس فیوچر جو بھی ہمارے کنٹری کا ہے وہ تو صرف سٹوڈنٹس ہیں لیکن ہم نے فانڈیشن کس پر رکھی ہے دیکھیں دیکھیں آپ تو اس وقت ہمارے پاس نہ کھانے کو نہ رہنے کو نہ پہننے کو یہ سائی چیزیں نہیں تھی لیکن اگر ہم چاہتے تو بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھ سکتے بھی تھے لیکن ہم لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے چلے گئے وہ کیوں ہوتے چلے گئے وہ ڈسکس نہیں کر سکتے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن قائد آزم نے یہ سنس کر لیا تھا یہ چیزیں سوچ لی تھی کہ کہ کہیں نہ کہیں ان کے جذبات بڑھیں گے ان کے ایتھینک یعنی آپ سمجھ جائیں ایتھینک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ان کی اخلاقیات کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ڈسکرمنیشن ہوگی ان کو نہیں کہیں نہ کہیں انصاف نہیں ملے گا امتیازی مزاج میں کہیں نہ کہیں اور وہ آج ہو رہا ہے آج ہم پانچ کمیونٹیز یا دھڑوں میں بڑھ گئے ہیں وہ بڑھنا نہیں چاہیے تھا وہ ہمیں ایک رہنا چاہیے تھا کیوں بقاعدہ آزم نے بقاعدہ لوگوں کی یہ اٹینشن اپنی سپیچ میں کی تھی جب وہ اناؤگریشن کر رہے تھے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی انہیں بقاعدہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے نوٹ کراؤ we are all now all پاکستانی پاکستانی آپ پہلے ہیں مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں we are not بلوچ پتھان سندھی بنگالی پنجابی and so on بلی میمن behave and act عمل بھی کرنا اور رویہ کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے and we should be proud to be known as پاکستانی کیونکہ ہم لوگ اتنی مشکل سے اس پاکستان کو لے کر رہے ہیں یہ صرف لوگوں کا ماننا ہے کہ صرف پاکستان تھالی میں بس مل گیا لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس پاکستان کی مٹی میں آٹھ سے تقریباً اسی لاکھ سے لے کے پچاسی لاکھ لوگوں کی قربانیاں اب وہ قربانیاں کہاں گئیں کدھر گئیں شاید سب بھل گئے اس میں نہ کوئی زندی تھا اس وقت نہ کوئی بنگالی تھا نہ کوئی بھلوش تھا نہ کوئی پتھان تھا کوئی نہیں تھا لیکن جب مائیگریشن ہو رہی تھی تو اسی دوران پوری دنیا برطانیہ تک یہ کلیم کرتی ہے کہ صرف شروع کے گیارہ دن میں ہم نے بقاعدہ لوگوں کو دیکھا کہ گیارہ لاکھ سے بارہ لاکھ لوگ مر دی گئے اب وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں کے اس وقتی جو آفاز ہے ان کو کلیم کر رہی ہے اور لارڈ بارڈ بیٹن نے بقاعدہ یہ ڈیکلیئر کروایا کہ انڈینز انوالف ہیں تو اب انداز لگا ہے انڈینز کا کیا ملدہ ہو اور اسی دوران مہنداز کرمچند گاندی نے یہ بھی اعلان کیا تھا اپنی سپیچ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا بقاعدہ کلکتہ میں اور دلی میں جب انہوں نے سپیچز کی تو انہوں نے بقاعدہ کہا ہے کہ یہ ہماری نالائکیاں تھی جو اتنا بڑا سیہانی آپ سمجھ گئوں گے قتل و غارت جو شروع ہوئی تو اس وقت کے حساب سے اگر دیکھا جو ہے تو کہیں نہ کہیں سب ایک تھے سب کمیونٹیز لیول والے ایک تھے تو آج کیوں بڑھ گئے کیونکہ اس وقت ہم نے یہ چیزوں کو سمجھانی اس وقت ہمارے یہ تعلیم کا فقدان جو کمی تھی وہ بھی کم رہی آج تک بڑی نہیں اب لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں اس لیے آگئے ہیں بیکاؤز آف میڈیا سب بلتے ہیں میڈیا کو مگر میڈیا کا اس میں کوش نہیں ہے اصل چیز ہوتی ہے انسان کی اپنی قدرت اور یہی وہ چیزیں جو اس میں ہمیں سیکھیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہئے کہ اس پر جب قائدہ مامل جنہ نے یہ اعلان کیا تو کہیں نہ کہیں ہم سب کو ایک ہونے پہ کیا اور اس کے بعد جو یہ اعلان ہوگا کس کی طرف سے ہوا خان لیا قتلی خان کی آسے مکہ چوک یہ ایک سب سے بڑی مثال ہے تو وہ چیزیں اگر آپ نے اگر نوٹ کی ہوں تو یہ آج تک تھوڑا بہت کلیم چل رہا ہے انشاءاللہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا ہے کہ ہماری شروع کی مشکلاتیں تھیں انشاءاللہ ہم لوگ نیکس کلاس میں ملیں گے ضرور شیئر کریں کومنٹ کریں میں بتائیں کہ کیا ہے کیا نہیں انشاءاللہ ہم لوگا کرتے لائے